کہ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ پڑھائی ختم کرنے کا وہ دن تھا وہ رات تھی اس نے ڈر کے مارے کیا کیا جب اس نے اتنے سارے کبوتروں کو ایک شیب بناتا ہوا دیکھا تو اس نے وہ پڑھائی ختم کرنے والا فارمولا اختیار کیا اور اس نے دائرہ توڑا وہ نکل گیا دائرہ توڑتے ہی وہ پری اس کے سامنے آکے کھڑی ہو گئی بہت زیادہ خوبصورت تھی یہ دیکھ کی اس کو تھنڈا ہو گیا یار یہ تو واقعی میں ہو گیا اور میں تو پڑھائی ختم کر دی اب تُو نے یہ چلا توڑا ہے تُو نے یہ کس دن کا پڑھائی توڑی ہے اب تُو میرا غلاب ہے سلام علیکم وآلیکم اسلام کیا لے کر احسر آج سنانے کے لئے آجی سٹوری بہت اچھی ہے ایک تو میری اپنی ہے اور ایک ایسے لڑکی کی ہے جس کو پریوں سے دوستی کرنے کا بڑا شوق تھا اوکے غالباً آج ایک میسج بھی آیا ہے آج کی سٹوری پر کہ میری تھرڈ آئے جو ہے وہ اوپن ہو گئی تھی نہیں اوپن ہونی ہے یا کرنی ہے نہیں وہ گیرا ہو گئی تھی پھر کچھ سائنس کی وجہ سے وہ کلوز ہو گئی اور پھر میں چاہتا ہوں کہ وہ اوپن ہو جائے لوگ کہتے ہیں کہ کلوز ہی رہے آپ کہتے ہیں کہ اوپن ہو جائے تھرڈ آئے جب اوپن ہوتی ہے تو اوپن ہی ہو جاتی ہے میرے بھائی اللہ رحم کرے گا سر سٹوری بھی چلتے اچھا جو ہے ایک لڑکا تھا ابھی اس کی عمر ہے انیس سال کی ہوتا یہ ہے کہ جب موویز دیکھتے ہیں اس طرح کے ٹینیجر جو ہوتے ہیں اور چاہے وہ ایکشن موویز دیکھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس کیریکٹر میں ڈالتے ہیں یا ایک آپ جو سمجھ لو ہورر موویز دیکھتے ہیں تو پھر اس کو اس طریقے سے وہ اس ضاویے سے اس چیز کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں تصور کرتے ہیں یا کوئی مووی دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو ہیرو ازیوم کر لیتے ہیں تو اس طرح سے وہ کہانیاں سنتا تھا پریوں کی اس طرح سے وہ موویز دیکھتا تھا وہ کیوں کہتے ہیں کہ جی یہ 7 پلس مووی ہے یہ 16 پلس مووی ہے یہ 18 پلس مووی ہے تو اکثر ہمارے پاس یہ چکر نہیں ہے 18 پلس ہے تو وہ 10 سال والا بچہ بھی دیکھ رہا ہے وہ 12 سال والا بچہ دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی پریشری ٹائپ کی کوئی اس طرح کی کوئی موویاں شوویاں وہ دیکھتا تھا تو جانب اس کے دل میں ایک امید ہوئی ایک آس ہوئی نا امید کہہ رہا ہوں آس ہوئی کہ مجھے جو ہے وہ پریش دوستی کرنے اب وہ انٹرنیٹ کا دور ہے گوگل کرتا رہا کہیں کسی سے پوچھ لیا کہیں سے کتابیں پکڑ لیں گے جو چھوٹے موٹے دکان ہوتے ہیں نا بک شاپس ہوتے ہیں ان پر عملیات کی کتاب مل رہی ہوتی ہیں کچھ اور مل رہا ہوتا ہے یا تم نے دیکھا ہے جس طرح سے پرانے دور میں وہ ٹھیلوں پر بکس بیچتے تھے اور ابھی بھی ہوتا ہے تو وہ وہاں سے کتابیں پکڑ لیں تو اس نے ایک پورا ہم وقت کیا اس پریش سے دوستی کرنے کے لیے کہ مجھے اس پریش سے دوستی کرنی ہے اور مجھے کوئی نہ کوئی پریش پری مل جائے اب ہوا کیا جناب کہ اس نے چھ سات کتابیں جمع کر کے گوگل سے کچھ مواد انٹرنیٹ سے جمع کر کے اور ایک مجموعہ بنا دیا کہ یار یہ چیزیں اوٹھنٹک لگ رہی ہیں ایک جیسی ہیں تو وہ جو ایک جیسی چیزیں تھی اس نے ایک جگہ پہ رکھ دیں اب اس میں جو عملیات تھے وہ اس نے پڑھنا شروع کیا سولہ سال کا لڑکہ رہی ہے اس نے عملیات پڑھنا شروع کیا پڑھنا شروع کیا ایک رات جس رات پڑھا کوئی فرق نہیں پڑھا کچھ نہیں ہوا اس کو لگا کیا شاید میں نے غلط پڑھا ہے یا مجھ سے کہیں پہ کوئی غلطی ہوئی ہے پھر دوسری رات اس نے وہ عمل کیا پھر تیشری رات کیا ہے وہ تقریباً اکیس راتوں کا وہ عمل تھا تو یہ کرتا رہا کرتا رہا جب اس کو تقریباً کوئی دو ہفتے ہو گئے اور آخری سات دن رہتے تھے تو پھر اس کے بعد اس نے حمد نہیں ہاری اس نے اس کو کنٹینئر رکھا اب وہ جو آخری سات دن رہے گئے ان میں کچھ ایسا کرنا تھا کہ اپنے جسم سے خون نکالنا تھا ٹھیک ہے اور کبوتر کے پر ان پہ وہ خون گرانا تھا پروں پہ اور ان پروں کو وہاں پہ ایک چھوٹی سی آگ لگا کے ان پروں کو اس آگ میں جلانا تھا اور اس پہ وہ پھر دوبارہ سے عمل کرنا تھا تو اس نے وہ اب دو ہفتے کے بعد وہ عمل سٹارٹ کیا پہلی رات جب اس نے یہ عمل کیا تو اس کو ایسا فیل ہوا کہ اس کے کمرے میں کسی کے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز آئی ہے تو اس کو پہلے ڈر لگا کہ یار یہ پتہ نہیں کبوتر ہے کون ہے جس کو میں نے جلا دیا ہے کسی کبوتر کی روح تو نہیں آگی خیر اس نے عمل پورا کیا جیسے تھیسے کر کے اور سو گیا جب اس سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت سی عورت لڑکی اس کے سامنے آئی ہے خواب میں اور اسے کہتی ہے کہ دیکھو مجھے تنگ نہیں کرو مجھے بلاؤ نہیں کیونکہ میں آگئی تو پھر میں جاؤں گی نہیں وہ اس کو وانڈ کر رہی ہے تو اس کی فورا آگ کھلتی ہے یہ کہتا ہے یار کہ یہ تو مطلب میرے ساتھ صحیح ہو رہا ہے مطلب میں جو چاہ رہا ہوں وہ ہو رہا ہے اب ہوتا ہے یہ نا کہ سولہ سال ٹین ایج یہ ایسی ہوتی ہے کہ پچائیس تا ہیستہ جوانی کے سٹیج پہ جا رہا ہوتا ہے تجھے پتا ہے اور اس کے اپنے ایک مزے چل رہے ہوتے ہیں تو اس کو وہ دماغ میں وہ ساری چیزیں آنے لگیں کہ یار یہ تو میرے تو مزے ہو جائیں گے میرے تو وارے نہیں آرے ہو جائیں گے خیر وہ رات گزر گئی اس نے دوسری رات کو پھر وہی ساری چیزیں کی جب اس نے یہ کی تو اس نے جو پر جلائے دوسری رات کو اس نے دیکھا جو پر یہ جلا رہا ہے وہ جلے ہوئے پر جو اس نے جو ایک دائرہ بنایا تھا اس کے باہر ثابت پڑے ہوئے مل رہے جو جل چکے تھے وہ پر پیچھے واپس اس کو ثابت پڑے ہوئے مل رہے اب اس نے اس کا کیا کرنا تھا اس کو دائرہ توڑنا نہیں تھا ٹھیک ہے اس نے پڑھا ہی پوری کی اس کو پھر وہ پروں کی آواز آئی کسی چیز کے اوڑنے کی آواز آئی وہ رات اس کی گزر گئی تیسری رات جب یہ پڑھا ہی کر رہا تھا ہوا یہ کہ اب اس کی پڑھائی ختم ہونے والی تھی تیسری رات اس کے بعد چار دن کی پڑھائی اور اس کی رہتی تھی تیسری رات جب اس نے پڑھائی کی تو اس کے اس دائرہ کے باہر اس کو ایک شیڈ نظر آیا جو کہ وائٹ کلر کی ایک روشنی تھی جو صرف چمکتی ہے بجلی کی طرح چمکی اور اسے ایک شیڈوں میں ایک چیز نظر آئی کہ جیسے کوئی چیز آئی ہے اور وہ پھر غائب ہوئی تو اس کی حالت ٹائٹ ہوئی یہ ڈر گیا لیکن کیونکہ اس کے دماغ پہ چڑیوی تھی تو اس نے والا نہیں پڑھائی روی نہیں کرنی ہے اور پھر اس نے جو خواب دیکھ لیا تھا اور جو خواب میں اس نے جو وہ لڑکی دیکھ لی تھی تو اس کا اب اس پر بلیو بڑھ گیا تھا یہ پڑھائی ختم کی اس نے ڈر کے کپ کپی میں یہ جاکے چادہ روڑ کے سویا اس کو وہی لڑکی پھر خواب میں آئی اس نے بولا میرے پاس آپ صرف یہ دن رہے ہیں میں اگر ان دنوں میں تمہارے پاس آگئی تو پھر میں واپس نہیں جاؤں گی لیکن اگر تم نے اس پڑھائی کو اس طریقے سے ختم کر دیا تو پھر میں تمہیں بخش دوں گی ورنہ تم یوں سمجھو کہ مجھے قید کر رہے ہو اور اگر تم نے مجھے قید کیا تو اس کا ازالہ تمہیں بھی کرنا پڑے گا سولہ سال کی عمر میں کہاں اتنی عقل ہوتی ہے کہ میں کرنے کیا جا رہا ہوں یا مجھے کیا صحیح لگ رہا ہے میں کیا صحیح کر رہا ہوں اور میں کیا غلط ہے وہ یا صحیح ہے بس ایک کر جانے کی جسد جسد اس کے دور پر بس ایک اب جب اس نے اس لڑکی کو دیکھا وہ لڑکی اتنی خوبصورتی کہ اب اس سے رہا نہیں جا رہا تھا میٹرک کا سولہ سال کا لڑکا میٹرک کا سٹوڈنٹ اب تمہیں پتا ہے وہ جوانی کی اس اسٹیج پہ جا رہا ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں وہ فیل کرتا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوا جناب اس نے وہی پڑھائی کنٹینیو رکھی جب وہ اکیسویں دن کی رات تھی یہ پڑھائی کر رہا تھا تو جتنے بھی اس نے کبوتروں کے پر جلائے تھے اس کے اس دائرے کے بعد وہ سارے کبوتر پھیل گئے اڑنے لگے دائرے کے باہر اور اڑتے اڑتے انہوں نے ایک شیپ اختیار کر لیا جو اس کو لگا کہ یار اب یہ میرے لئے نقصان دے ہو رہا ہے مجھے اب اس کو پڑھائی کو ختم کر دینا چاہیے لیکن اس پڑھائی کو ختم کرنے کا ٹائم پیریڈ گزر چکا تھا اب اس نے کیا کیا اس کو یاد آیا کہ اس لڑکی نے مجھے بولا تھا اگر تم نے ختم کرنی ہے تو یہ پڑھنا اب اس نے کیا کیا کہ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ پڑھائی ختم کرنے کا وہ دن تھا وہ رات تھی جس رات مجھے ختم کرنی تھی کیا کیا جب اس نے اتنے سارے کبوتروں کو ایک شیب بناتا ہوا دیکھا تو اس نے کیا کیا وہیں پہ کیونکہ کبرا تو بن تھا کبوتر کہاں سے آئے تو اس نے وہ پڑھائی ختم کرنے والا فارمولا اختیار کیا اور اس نے دائرہ توڑا وہ نکل گیا اوئے اوئے اب جب اس نے دائرہ توڑا دائرہ توڑتے ہی وہ پری اس کے سامنے آکے کھڑی ہو گئی اب جب پری سامنے کھڑی ہوئی تو وہ تو بہت زیادہ خوبصورت تھی یہ دیکھ کے اس کو تھنڈا ہو گیا کہ یہ تو واقعی میں ہو گیا اور میں تو پڑھائی ختم کر دی تو پری نے بولا کہ اگر تو یہ پڑھائی پوری کرتا تو میں تیری غلام رہتی اب تم نے یہ چلا توڑا ہے تم نے یہ کس دن کا پڑھائی توڑی اب تو میرا غلام ہے اوکے اب جب اس نے یہ سنا یہ تو پریشان ہو گیا لیکن اب اس کے دل میں وہی ایک لالچ وہ ایک لڑکی خوبصورت سامنے کھڑی ہوئی ایک اور اس کو حوص حوص کیا سولہ سال کا لڑکا ایک جوانی کی ایج پر اس کو ڈیزائرز تو ہوتی ہیں اس نے کہا میں تیرا غلام بننے کے لیے تیار ہوں اب جب اس نے اس کی خوبصورتی دیکھی اور اس کو بولا کہ میں تمہارا غلام بننے کے لیے تیار ہوں تو جناب اس نے بولا تم یہ اپنے الفاظ سوچ سمجھ کے بول رہے ہو میں تم سے تین بار پوچھوں گی ابھی بھی وقت ہے اس نے بولا ہاں میں تمہارا غلام بننے کے لیے تیار ہوں کبول ہے کبول ہے اس نے بلا کبول ہے تو اب تم میرا مقبول ہے اب کیا ہوا جناب اس نے اس کو ٹھیک ہے اب جو میں کہوں گی وہ تمہیں کرنا پڑے اب بولا Boullah تم جب جیسے کہو گی میں وہ کروں گا اس نے بولا میں ابھی نہیں ابھی تم جاؤ سو جاؤ یہ خوشی خوشی بھاگتا ہے بیٹ کی طرف بیٹ پر جیسے ہی سونے لگتا ہے تو اس کو لگتا ہے اس کے جسم پر کیڑے چل رہے ہیں کیڑے رہنگ رہے سرسرار سی نہیں ہوتی کچھ چل رہا ہے خارش شلکی تو یہ دیکھتا ہے خارش کرتا ہے کچھ بھی نہیں ہے کونسی سینسیشنز ہے یہ اٹھتا ہے جا کے نہا کے واپس آ کے لیٹتا ہے دیکھتا ہے تو اس کے بستر پر سچ میں کیڑے چل رہے ہوتے ہیں وہ کیڑے کہاں سے نکلے ہوتے ہیں وہ جو کبوتروں کے پر جلائے ہوتے ہیں اس راک سے وہ کیڑے بنے ہوتے ہیں جو اس کے بستر پر وہ پری کہتی ہے یہ روز تمہارے بستر پر رہیں گے بہت طریقہ اگر تو میرے ساتھ رہے گا تو میری شرطوں پر رہے گا نہیں تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے پری نے اس کو غلام بنا دیا اپنا جب میں بولوں گی تم کھانا کھاؤ گے جب میں بولوں گی تم اٹھو گے جب میں بولوں گی تب تم میرے ساتھ فیزیکل ہو گے یہ پریشان ہو گیا کہ یہ کونسی میری مصیبت میرے گلے پڑ گئی اس نے بہرحال اس رات پری نے اس کو خوش کر دیا زندگی میں سولہ سال کا بچہ پہلی بار اس نے اپنا کام تمام کروا دیا ٹھیک ہے اس کو لگا کہ یار میں تو دنیا کا بڑا خوصورت آدمی ہوں میں تو بڑا دنیا کا جی شیر ہوں میں نے تو پری کے ساتھ کیا ہے اور کسی کی یہ نہیں ہوگی وہ نہیں ہوگی پاگل بنا رہی ہے کہ میں اس کا غلام ہوں غلام ہوتا تو وہ تھوڑی اس طرح سے کرتی اور یہ کرتی بولا یہ تو مجھے فائدہ دے رہی ہے یہ تو مجھے فائدہ دے رہی ہے بھائی یہ کسہ ختم ہوئے یہ صبح نہ آئے بھائی بڑا فریش ہوگی اسکول بھیگ لے کے اسکول جا رہا ہے آکے کلاس میں پری نمودار ہوگی میرے ساتھ کرو اب یہ پریشان کہ بھائی کیا ہو گیا کہ نہ تھا تم میرے غلام ہوں ابھی کے ابھی کلاس ادھر ہی اسی جگہ پہ کلاس میں ابھی کے ابھی کرو اب دوست اس کے دیکھ رہے ہیں اس کے پسینے نکل رہے ہیں ظاہر سی بات ہے گھبرات لوگوں کے سامنے وہ تو کے لئے کرو وہ تو کسی کو نظر نہیں آئے گی لیکن یہ جو کر رہا ہوگا وہ تو سب نظر آ رہا ہوگا اس نے اس کو منع کیا بلا نہیں بلا ٹھیک ہے اگر نہیں کرو گے تو میں تمہیں سزا دوں گی بلا تم دے دو سزا اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ سزا اس کے گلے پڑ جائے گی اس کو اس وقت مرگی کا اٹیک پڑتا ہے سزرز پڑتے ہیں اس کو اٹھا کے ہسپٹل لے جاتے ہیں اسکول والے ان کے ماں باپ کو کال کرتے ہیں ماں باپ آتے ہیں اس کی طبیعت تھوڑی سنبھلتی ہے اب یہ کیسے بتائے اپنے ماں کو اپنے باپ کو کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے یا میں نے خود سے کیا ہے خیر طبیعت اس کی صحیح ہوتی ہے گھر لے آتے ہیں یہ بڑا پریشان اب یہ چاہتا ہے کہ پری نہ آئیں اس کے پاس ایک ہی دن میں اس کو تارے دکھا دی ہے اس نے رات کے ٹھیک ہے اب وہ جناب رات ہوئی اب یہ ڈرڈر کے باپ سے بولے میں آپ کے کمرے میں سوں گا تو باپ نے بولا ابھی تو سولہ سال گا گیا تو ہمارے ساتھ سوئے گا اللہ نہیں مجھے ڈر لگتا ہے میں آپ کے ساتھ سوں گا اچھا ٹھیک ہے تو بہت خراب ہے چلو الگ سے بستر بچھا دیا اور وہ وہاں سو گیا اب پری رات کو آگئی کہ میرے ساتھ کرو اور ادھر ہی کرو نہیں تو پھر میں تمہیں سزا دوں گی اب اس کے دماغ میں وہی تارچر جو اس نے دن میں کیا اب اس نے ادھر ادھر دیکھا ماں باپ سو رہے ہیں اس نے بولا ہاں ٹھیک ہے اس نے اپنے کپڑے اپڑے اتار دی ٹھیک ہے اب جب کپڑے اتار دی تو ایک کمرے میں عجیب سی بدبو ہو گئی جیسے نہیں جانور مرے ہوئے اتنے دن ہو جاتے ہیں تو ایک جگہ پڑے پڑے کمرے میں تو وہ بدبو ہی تو بدبو میں اس کے باپ کی آن کھل گئی اس کے باپ نے رکھا یہ ننگا لیٹا ہے کیا کر رہے اس کے باپ نے اس کو دو چار چپڑے لگئیں کام تو اس کا ہو گیا چپڑے لگئیں جناب ہوا یہ کہ جب چپڑے لگئیں تو اس نے اپنے باپ کو رو کے سب بتا دیا کہ یہ یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے باپ نے بولا یار تو بڑی مصیبت میں پھنس گئے اب اب جناب عامل کو کانٹیک کرتا ہے عامل کو کانٹیک کیا عامل کے پاس لے گئے عامل نے بولا بھائی دیکھو اس نے جو عمل کیا ہے وہ بہت برا عمل ہے جس طرح سے کالے طرح کا ہوتا ہے اس طرح کا عمل ہے شیطانی عمل ہے اس نے شیطانی عمل کیا ہے اور اس میں ہم اس کی مدد کر تو سکتے ہیں لیکن نقصان بہت ہے ہو سکتا ہے اس کی ڈیس بھی ہو جائے ہو سکتا ہے یہ معذور ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے خیر اس کے باپ نے بولا اس سے بہتر بتر اور کیا ہوگا کہ لوگوں میں بیٹھ کے ننگا ہو جائے میرا بچہ خیر انہوں کو آپ پڑھائی سٹارٹ کرو پڑھائی کی 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 آخر کار اس کی اس پری سے جیسے تیسے کر کے جان چھوٹ گئی جان کیا چھوٹی یہ اس کے بعد ساری زندگی کے لیے چٹو گیا مطلب وہ کام بتر گئے اس کے وہ چیز وہ پریہ گئی دنیا میں ہی چلی گئی وہ چیز پریہ گئی اپنے ساتھ ہا بھئی تو تھرڈ آئے اوپن کرنے والے جو خواہش مند حضرات دیکھ لیں سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ان کے ایسا نہ ہو کہ فورت آئے بھی چلی جائے یس اور دوسری وہی اگین ہم نے لاسٹ سٹوریز بھی یہ بات کی تھی کہ بے پیرا نہیں ہونا ہے مطلب آپ نے ٹیچر رکھنا ہے اگر آپ ایسی کوئی چیز کرتے بھی کرتے کیوں کرنا نہیں چاہیے کرتے کیوں مطلب کیوں کرنا ہے ظاہری بات جو ٹیچر ہوگا وہ بھی تو پتہ نہیں کتنی چوٹے کھا گیا کے بیٹھا ہوگا ہو سکتا ہے تم نے کوئی نیا کرتب تم کرنے جارے وہ ٹیچر کے بھی ہاتھ میں اور دوسری دوسری بات یہ ہے دیکھو بے پیرا کی بات نہیں ہے یہ شیطانی عمل میں کوئی پیرشیر نہیں ہوتا شیطانی عمل میں صرف شیطان ساتھ دیتا ہے آپ کا اور اگر شیطان آپ کا ساتھ دے رہا ہے اور اگر آپ وقت پر ہدایت دیکھو ہدایت کا راستہ آپ کو خواب میں آیا تھا کہ اس کو ادھری روک دو لیکن آپ کے دماغ پہ تو چڑھی ہوئی تھی لیکن یہ ہے تو شیطانی عمل بات تیری صحیح ہے کہ مطلب یہ کوئی اچھا کام تو ہے نہیں بات بلکل ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہی کہ یہ ہے شیطانی عمل اور شیطانی عمل میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہوں گے اس کو آپ نے دنیا میں بھی ازالہ بھرنا ہے پھر آخر بھرنا اس خیر چیلنج روک صاحب آپ کی سٹوری بات ہے جو ہمیں شروع میں ایک سگنل دیا تھا میری سٹوری بہت چھوٹی ہے اور اسی سے ریلیٹڈ ہے اور یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس طرح کی چیز پری آئی اور لے گئی نہیں لے گئی تو کام تھا کسی کو بلایا نہیں تھا وہ تو موطرمہ چلتے گنتے پھرتے کچھ دیکھ لیا تو آگئی اور پھر وہ آہی گئی اس کے بعد جس طریقے سے گئی وہ مجھے بتا ہے لیکن یہ چیزیں آپ کی زندگی پر چھاپ چھوڑ جاتی ہیں ٹھیک ہے مجھے یاد ہے کہ جب وہ چیز میرے پاس سے چلی گئی تھی مرشد نے جس طریقے سے اس کو ختم کیا یا جو بھی طریقہ تھا تقریباً ایک سے دو سال میں ان کے باقاعدہ کنٹرول میں رہا تھا ٹھیک ہے اور وہ جو چیزیں ہوتی تھی وہ بہت بری ہوتی تھی لیکن اللہ کا شکر وہ اس طرح سے نہیں ہوتی تھی کہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہوں لوگوں میں بیٹھا ہوا ہوں نہیں وہ ایک پرٹیکولر ٹائم ہوتا تھا اور وہ کچھ ایسا وقت ہوتا تھا جس وقت وہ ساری چیزیں میرے سار ہوتی تھی میں نے ان ساری باتوں سے ایک چیز سیکھی کہ لائف دوستیوں کو کہتے ہیں ہمارے پاس جن دوست ہوگا تو ہمارے سار یہ کر لے گا جن دوست ہوگا تو ہمارے لئے یہ کر لے گا ہر چیز کا بدلہ ہوتا ہے آپ اپنے ریلیشنز گواں دیتے ہو آپ اپنے دوست گواں دیتے ہو آپ کی لائف سموتھ نہیں رہتی آپ کی لائف میں صرف ہرڈلز ہوتے ہیں آپ اکیلے رہ جاتے ہو اس وقت مجھے بھی پتہ نہیں ہوتا تھا بارہ سال کی ایج کوئی اتنی بڑی ایج نہیں ہوتی لیکن جب پہلی بار ہوا اور اس کے بعد ہوتا رہا تو اسٹارٹ میں جو بھی ہو یہ چیز جب آپ کے ساتھ پہلی بار ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو کہیں کہیں وہ چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے جب تک کہ آپ کو اس چیز کے کونسیکوینسز پتہ نہیں ہوتے اس چیز نے جاتے جاتے جو بھی ہوا میرے ساتھ جتنا بھی ہوا مرشد نے بچایا جاتے جاتے مجھے یہ کہا کہ ساری زندگی کے لیے یہ عذاب تمہارے ساتھ رہے گا ٹھیک ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کافی عرصے تگرہ پھر مرشد آئے دعائیں بتائیں وہ دعائیں میں پڑتا تھا اور پھر چیزیں نارملائز ہو گئیں لیکن پھر ہوا یہ کہ کوئی خوبصورت کوئی بدصورت کوئی کسی طریقے سے کوئی کسی شیپ میں کوئی لمبا سیاہ کالا کوئی لمبی چھوٹی کالی تو اس طرح کی چیزیں پھر کنٹینی لائف میں ہوتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ کر کے آہستہ آہستہ کر کے جب پہلے ان کو میرے اوپر کماند تھی پھر مجھے ان کے اوپر کماند ہو گئی کیونکہ مشکلیں اتنے پڑی کہ آسا ہو گئی پھر تو مشکل جو بھی ہوتی تھی وہ آسا ہو گئی میں ایک بار کوئی اسی ایج کہوں گا پندرہ سولہ سال کا زیادہ بڑی ایج بھی نہیں تھی اور مجھے یاد ہے کہ میرے نانا کا انتقال ہوا تھا اور میں اس وقت سویر اس چیز میں مقتلع تھا وہ جو تنو محمد خان میں عورت میرے پیچھے لگی تھی جس کی آوازیں سن کے جو چیخت چلاتی تھی اور میں پھر وہ چھت کی پتلی سی ایک اینٹ کی دیوار ہوا کرتی تھی میں اس ایک اینٹ کی دیوار پر چلتا تھا اور رات کو چلتا تھا مجھے یہ ڈرنی ہوتا تھا کہ میں چوتھے مالے پر ہوں تیسرے مالے پر اور میں یہاں سے گر ہوں گا تم نے وہ دیکھا ہے ڈومنوار روڈ باہر مین روڈ لکڑیوں کا اس طرح وہ ہے تو ادھر روڈ پر ہی وہ گھر ہوا کرتا تھا ابھی بھی ہے اور اس گھر کے چھتی چھت پہ کوئی چار فٹ کی دیوار تھی جو سنگل اینٹ کی تھی کہ اگر اس کو آپ جو وہ چاہتی تھی وہ اس طریقے سے کرتی تھی بس ان کی یہ مہربانی ہوا کرتی تھی کہ مجھے پبلک میں ظلیل نہیں کر ویا وہ اس لیے کہ میرے پاس مرشد بھی تھے وہ اس لیے کہ میں شاید ان ساری چیزوں سے بچپن میں گھر گیا تھا چھے سال کی عمر سے ہی میں ان چیزوں میں گھر گیا تھا وہ کرتے 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 وہ ساری چیزیں ایک ایسے لیول پر آگئی اور الحمدللہ ابھی کوئی مجھے ڈیڑھ مہینہ ہونے کو ہے اس ڈیڑھ مہینے میں اللہ کا لاکھ ایسا کہ میرے ساتھ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا یہ واحد ڈیڑھ مہینہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں میرے ساتھ کوئی ایک بھی انسیڈنٹ نہیں ہوا ایسا کہ جس نے مجھے ہام کیا ہو ہاں یہ ضرور ہوا ہے میرے لیونگ روم کے صوفہ پر چھوٹے بچے اتنے اتنے ہاتھ چھپے ہیں آج صبح کا یا کل صبح کا ہے شاید پڑا ہو ہے پھر اس تری سٹینڈ پڑا ہو ہے تو کوئی بچہ کمرے سے نکلا اس نے میرے کپڑے اٹھائے ایک طرف سے ستری سٹینڈ میں اس کو دیکھ رہا ہوں اٹھائے اور اس تری سٹینڈ کے دوسرے سائیڈ پھر روم میں بھاگیا میں اس کے پیچھے گیا تو گائب ہو گیا بچہ اس طرح کے تکلیف دی نہیں نہ تکلیف دی بس اس نے شرارت کی کچھ عرصہ پہلے شہر شرابہ بہت زیادہ تھا بہت شدید شر شرابہ تھا تو میں پھر باہر چلا گیا تو چاکلیٹ اور ٹافی میں نے رکھ دی دی تو جناب وہ سب نے کوئی جس طرح پہلے ہو رہا تھا مجھے نقصان بھی ہو رہا تھا تکلیف بھی ہو رہی تھی حام کر رہے تھے وہ چیز اچھی بات ہے دیڑ مہینے سے رکھی بھی اور اس کے رکنے کا شاید کسی کو جاتا ہے شاید نہیں یقین کسی کو جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی پوزیٹیو انرجی میرے ساتھ جڑ گئی ہے یا جڑی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہو رہی یا تو یوں سمجھ لو کہ ایک سمندر میں خاموشی ہے اور ایک بہت بڑا طوفان آنے والے ایک تو یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ جی اس کا امپیکٹ ان چیزوں پہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ چیزیں اس کی وجہ سے بیک اسٹیپ خیر اب تو یہ وقت بتائے گا کہ یہ طوفان آنے والا ہے یا کہ ابھی آپ سیف سائیڈ پہ چل رہے ہیں مرلہب آپ کے لئے چیزیں رک گئی ہیں یہ تو وقت بتائے گا لیکن فیلحال تک یہ ہے کہ جہاں تک میں محسوس کر رہا ہوں آپ کافی یہ جو پچھلا ڈیڑھ دو مہینہ گزرا ہے اس پہ آپ کی طبیت بہتر رہی ہے اور ہمارا مائک بھی بار بار بتا رہا کہ ساری مائک میں نوائز کیوں آیا ہم لوگ سٹل ہیں لیکن مائک پہ نوائز آگیا اچھا ہم بات نہیں کرتا ہی دیکھیں ہاں جی ساری بیک ٹو ریکارڈ تو مقصد کہ شاید اس کی وجہ سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں سے شاید ڈائیورٹ ہوئے ہو کیونکہ آپ خود آج کر اپنی گھر کی رینویشن میں اور اس میں بزی رہے ہو کافی تو شاید آپ کا اس طرف مائنڈ زیادہ گیا نہیں ہو سب آپ کے سراؤنڈنگ میں سی چیزیں ہو رہی ہوں لیکن آپ محسوس نہیں کر رہے دیکھو باہر گاڑی کا ہونڈ بھجا نا تو نے فیل کیا سنا میں نے بھی سنا لیکن ہم اپنا کام کر رہے ہیں آواز آئی مجھے تمہیں بھی آئی یہ چیزیں اگر میرے سراؤنڈنگ میں ہوتی ہیں تو سنائی بھی دیتی ہیں دکھائی بھی دیتی ہیں ابھی کچھ نہیں ہو رہا نل بٹا سنا بس آج ایک چھوٹا سا کسا ہوا اس دن وہ کسا ہوا یہ اس طرح کے ورنہ تو کبھی کہاں سے خون نکل رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی رات سے اٹھا کے مجھے پٹک دیا جا رہا ہے کبھی جسم میں آگ لگ رہی ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے تو وہ ساری چیزیں اس وقت ڈیڑھ مہینے سے اچھا کافی لوگ اس چیز کو ڈینا کرتے ہیں میں بھی ڈینا جائے اور میرے صاحب سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ اندھے ہی اچھے اور بہتر یہ کہ یہ سب چیزیں جب ہمارے ساتھ ہونے لگیں ہمیں تکلیف آنا شروع ہو جائے آج سائیڈ بائی سائیڈ میں آپ یہ آسکتا ہے اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے میں بڑا سکون میں ہوں لیکن ہم تیرے سکون کو حرام کریں راکٹر صاحب تو خیر اللہ رحم کرے اللہ ہر کسی کو اپنے ہف زبان میں رکھے میں اچھے بڑے لوگوں کو دیکھا میں اپنی لائف میں ایسے لوگوں کو جو بڑے خوبصورت زبردست پرسنیلیڈی والے لیکن مینوائل مطلب جیسے اگر آپ دیکھو ان کی ایج بائیس سال پچھے سال اٹھائیس سال میں وہ پاگل ہو گیا ابھی بلکل ٹھیک تھا اور ابھی وہ پاگل ہوگی ترہ گھوم رہا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر اپنے آپ کو بچا کے رکھئے یہ چلے ویلے کٹنے کے چکر بینا پڑے چلا تو ایسے میرے خال سے دیکھو اگر کسی کو تھرڈ آکھیں اوپن کرنی ہے تو پہلے اپنی جو اللہ نے دو آنکھیں دیئے اس کا صحیح استعمال کرے دو آنکھوں کا میرے پاس تو چھے آنکھیں ہوگئی تیرے پاس چھے تو دو آنکھوں کا صحیح استعمال کرے اور پھر تیسری آنکھ کے بارے میں سوچ چھے کیونکہ جب تیسری آنکھ کھلتی ہے تو بقائے آنکھ ہے پھر بند ہو جاتی چلے ہم یہاں پہ لیں گے آپ لوگوں سے اجازت کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے اور طرف سے فیلحال سب کے لئے بہن سائے دعائیں اور اجازت دیں گے آپ لوگوں سے سیعہ با بائی اللہ اللہ حافظ موسیقی